السلام علیکم اور سلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیہ سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ذاتی کے جو پریپوزیشن ہیں ان کو پڑھنے اور سیکھ رہے ہیں اور ہمارے ٹوٹل دو پریپوزیشن جو ہے وہ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور آج ہم پڑھیں گے ایک بہت امپورنٹ پریپوزیشن ہے یہ بھی اس کا یہ ہے ان ٹھیک ہے اور انت لام یہ دو رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور آج مجھے امید ہے کہ ہم جو پریپوزیشن اس کو مکمل کر لیں گے اور جو آخری جو پریپوزیشن رہ جائے گا یہ والا انشاءل اس کو کل اپنی کلاس میں پڑھ کے ہمارا جو پریپوزیشن ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارا جو آقوزاٹی جو جرمن کیس ہے وہ مکمل طور پر ہمارا رہ ہو جائے گا کمپلیٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب میں کچھ اس کے جملے آپ کے سامنے رکھوں گا اراؤنٹ یعنی اردگرد ہے اس کے لئے بھی یوز ہوتا ہے بسے بچے پارک کے اردگرد کھیل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ میں کچھ اس کے سنٹینسز جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کے مطلب جو کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اراؤنٹ کے معنی میں یوز بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے باقی بھی کچھ اور بھی اس کے یوز ہے استعمالات ہیں ٹھیک ہے اور یہ اکوزاٹی پریپوزیشن ہے جب یہ پریپوزیشن لگتے ہیں آپ کو ازاٹی کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نوہ ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی امپورٹن لیسنز ہوئیں وہ آپ کو ٹائم ملی ملتے رہیں ٹھیک ہے اب پہلے جملہ کچھ میں نے اردو میں جملہ آپ کے سامنے لکھے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جملہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں کونے پر جا رہا ہوں میں کورنر پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا عشقہ یہ دیکھیں یہ جملہ بنے گا عشقہ میں جا رہا ہوں ایکھے ایکھے یعنی کہ کورنر کو جرمن زبان میں کہتے ہیں ایکھے اللہ دی ایکھے تو دی ایکھے ایکھے یہ آپ پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اکوزاٹیف کیس میں دی آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے دی آرٹیکل کو ایس 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 لکھ دے جاتا ہے جو کہ ہے اس کا جس ناؤن کو جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے تو کس آرٹیکل میں تو دیر جو ہے اسے دیر میں چینج ہوتا ہے you already know that بہت اچھی طرح سے ہم اس چینل کے پر سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگلے جمعہ کیا ہے نمبر ٹو میں نے پاس لکھا وہ ہے کہ ہم ہاں ہم چھے بجے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں یا کریں گے ہم چھے بجے جو ہے وہ ملاقات کریں گے ٹھیک ہے تو بنے گا وی ار ٹریفن انس ام اکسین اوہ ہیں یہ دیکھیں وی ار ٹریفن وی ار ٹریفن انس ٹھیک ہے ام اکسین اوہ یعنی کہ جو آپ کا ہے یہ جو ام ہے یہ ٹائم کے لیے بھی use ہوتا ہے ٹائم کو بتانے کے لیے بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سواد آ رہا ہو کہ بھئی یہاں پہ انس کیوں لگا ہے یہ میں نے آپ کو کل کے لیسن بھی ہم نے یہ بات سیکھی کی تھی کہ جرمن زبان میں کچھ جو ورب ہوتے ہیں وہ آپ کے ریفلیکسی ورب ہوتے ہیں جس میں اش ہے تو مش آ جاتا ہے دو ہے تو ڈش آ جاتا ہے اور ایر کے ساتھ ہم نے کہا ایر ہے تو زیشہ آ گیا تھا یہ نو یہ لکھا جاتا ہے یہ اکثر ورب کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر ہم کہے گے ہم وی ایٹ ٹریفن انس یعنی ہم ملاقات کریں گے ام اکسین اور یعنی کہ چھ بجے صحیح ہے تو میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو ریفلیکسی ورب ہیں اس کا ہمارا ایک پورا ایک لیسن ہوگا پورا ایک لیکچر ہوگا جو انشاءاللہ طرح آپ کے ساتھ یہاں پہ اس کلاس میں اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اوکے تو دوسری بات اپنے یہ سیکھنی ہے کہ ایک ام کا مطلب ٹائم کے لیے بھی use ہوتا ہے ام اکسین اوہ ٹھیک ہے جب ٹائم کے بالے میں بتانا ہے تو ساتھ آپ نے ام ضرور لگانا ہے ام اکسین اوہ ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں کہ وہ اگلا جب پھر وہ آگے آراؤنڈ والا کہ وہ پارک کے آس پاس دھوڑ رہا ہے ہاں دھوڑتا ہے دھوڑا ہے ٹھیک ہے ائر لویفٹ ام دین پارک ہونا چاہیے کیا کیا ہے ائر اگر سبجیکٹ ائر ہے تو ائر لویفٹ ٹھیک ہے وہ دھوڑ رہا ہے اراؤنڈ دا پارک یعنی پارک ارد گرد وہ گم رہا ہے تو کیا بنے ائر لویفٹ ام دین پارک اب ہم نے یہاں پہ دین کیوں لگا رہا ہے ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب ہم نے یہاں پہ دین اس لیے لگایا ہے کیونکہ جو پارک ہے اس کا آرٹیکل دے رہا ہے ٹھیک ہے اور ام جو ہے اکوزارٹیو کا پریپوزیشن ہے اور جب اکوزارٹیو کا پریپوزیشن لگے گا تو دیو کو ہم نے دین میں چینج کرنا پڑے گا we know that اکوزارٹیو رہا ہے اکوزارٹیو میں جس ایکieren جو ہوتا ہے ناومین آرٹیو میں اور آپ کو ذاکری میں ہی فرق ہے ناومین آرٹیو میں اور آپ کو ذاکری میں کیا فرق ہے کہ ناومین آرٹیو میں لوٹا آٹکل سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ذاکر میں چینج ہو سکتے ہیں بہتی دین میں چینج ہوتا ہے اور باقیways hätten کے لگے آپ کو ذاکری کی پہشانہ کو پتا ہے سبجیکٹ برب اوبجیکٹ اوکے اب اگر جبلا کیا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے جی وہ ٹائٹل کے لیے جتو جہد کر رہی ہے سٹرگل کر رہی ہے لڑائی کر رہی ہے وہ ٹائٹل کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے کوشش کر رہی ہے تو کیا بنے گا زی کھینفٹ ہو جائے گا یہ ورہب ہم نکال بھی پڑھا تھا کیا بنے گا وہ جتو جہد کر رہی ہے جو ٹائٹل ہے اس کا آرٹیکل بھی دے رہے تو دین کو جہج کرنا پڑے گا وہ جتو جہد کر رہی ہے وہ جتو جہد کر رہی ہے یہ ورہب کھینفون ہے میں نے ابو کہا کیا بتایا تھا کھینفون ورہب ہے اگر ہمارا سبجیکٹ سنگلر ہوگا جیسے یہ ایر ہے تو ہمیں ٹی آتا ہے کوئی بھی ورہب ہوگا اگر آپ کا سبجیکٹ سنگلر ہے ٹھیک ہے ایر زی ایس وغیرہ کے ساتھ وہ تو بہتر ٹی لگاتے ہیں دو ہے تو ایس ٹی آجاتا ہے اش ہے تو ای لگا دیا جاتا ہے جیسے اش خیم فے دو خیم سٹر ایر زی ایس کے ساتھ کھینف دا ٹی آجے گا اش لاؤ فے دو لویف سٹر ایر زی ایس لویف سٹر سمجھا رہی بات آپ کو تمام ٹکی نمبر کی جو کھونجوگیشن ہوتی ہے وہ ٹکی بھی سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایر زی کے ساتھ آپ نے میشہ ٹی لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جوڈ اچھا جی تو یہ جبار سمجھ آگیا ہے نا زی خیمت وہ جدوجہت کر رہی ہے ام دے ٹی ٹل یعنی ٹائٹل کے لیے وہ جدوجہت کر رہی ہے اچھا آگلا کیا ہے کہ میں بچوں کا خیال رکھتا رہا ہوں میں بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں خیال رکھنا ہوتا ہے کھوم رنک ورب اپنے پڑا ہوگا اس کا جبار کیا بنے گا اش اش کھوم رے ہو جائے اس کا ساتھ بشاہی یاد ہے کھوم رے ٹھیک ہے ڈبل ہے میں ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے اوکے گناہ اس کھوم رے اس کھوم رے کھوم رے یعنی کہ میں دیکھ بار کرتا ہوں ٹھیک ہے مش یعنی یہ بھی آو کا ہے اس کا ریفریکسی ورب ہے اس کھوم رے مش ام دی کھینڈل ام آئے گا دی کھینڈل سمجھائی بات آپ کو تو کیا جبلا پڑے گا اس کھوم رے مش ٹھیک ہے جی ام دی کھینڈل میں بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں یا رکھتا ہوں سمجھائی بات آپ کو اس کھوم رے مش ام دی کھینڈل ام آرٹکل پرپوزیشن ہے پلورل میں میں شکر دی آرٹکل لگتا آپ کو پتا ہی ہے تو دی کھینڈل ہے تو دی کھینڈل ہی رہے گا دی آرٹکل چینج نہیں ہوتا پلورل میں بھی ٹھیک ہے ہم مدد کے لیے جو ہے وہ درکاس کر رہے ہیں ایک ورب آپ نے پڑا ہوگا اگر آپ نے سبجیکٹو ویر ہوگا تو ورب ایک سب ورب پورا لکھا جاتا کوئی بھی ورب ہوگا تو ویر بیٹھن یعنی یہاں کے ساتھ لکھا رہے گا ویر بیٹھن ام دی ہلفے ویر بیٹھن ٹھیک ہے ام دی ہلفے ٹھیک ہے جی ویر بیٹھن ام دی ہلفے ہم مدد کے لیے دی ہلفے ہلی ہلفے کا آرٹکل دی ہوتا ہے تو ہم مدد کے لیے دکھاس کر رہے ہیں ویر بیٹھن ام دی ہلفے ٹھیک ہے گوڈ اچھا آگے کیا ہے جو ہے ڈوگ جو ہے وہ گھر کے راؤنڈ جو ہے وہ گوم رہا ہے دیر ہونڈ لویفٹ کیا بنے گا جی دیر دیر ہونڈ ہونڈ لویفٹ دیر ڈوگ جو ہے وہ گوم رہا ہے ام دس ہاؤس ہاؤس کا آرٹکل دس ہوتا ہے تو اکوز آٹیو کیس میں دس آرٹکل جو بھی وہ بھی چینج نہیں ہوتا دس ہی لکھا جاتا ہے you know that ٹھیک ہے دیر ہونڈ لویفٹ ام دس ہاؤس جو ڈوگ ہے وہ گر کے اراؤنڈ جو ہے وہ گوم رہا ہے ٹھیک ہے آگے کیا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک ہے فکر مند ہے ایر آ زورگڈ یہاں اگر پلورل میں بنانا تو زی زورگن بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں زی زورگن زیش ام ایرے سوکمٹ زی یہ دیکھیں زی زورگن ہیں وہ فکر مند ہیں زیش اپنے کہہ لیے کہ وہ آجے گا زی تو اس کا بنے گا آپ کا کیا نام ہے اس کا ریفلیکسیف میں زیش آئے گا ٹھیک ہے زی زورگن زیش ٹھیک ہے وہ فکر مند ہیں ٹھیک ہے ام یعنی کہ کے لیے ام ایرے سوکمٹ ایرے اس کو سوکمٹ کا آرٹکل دی ہوتا ہے ہاں دی ہے دی ہوئے گا ایرے سوکمٹ سوکمٹ سمجھاری بات سوکمٹ ہوتا ہے مستقبل نا فیوچر کے بارے میں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا زی زورگن وہ لوگ یعنی دے یہ جب دے کا سیگا لگے گا زی زورگن وہ فکر مند ہیں زیش یعنی خود وہ فکر مند ہیں ام ایرے سوکمٹ اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ایرے یہ لگے گا اس کا پوسیسیف آرٹکل اس کا زی کا یعنی اس کا پوسیسیف آرٹکل ہے وہ ایرے بنتا ہے یہ اب ایرے یہاں پہ کیوں لگایا ہے کیونکہ اس کا دی ہے دی ہے تو ایرے آئے گا وہ اپنے اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اش زورگن اگر آپ اش کے ساتھ بنائیں گے جملہ تو کیا بنجے گا اش زورگن میں فکرمان دو ام مائن سکمت ٹھیک ہے یہاں پہ پھر مائن نہیں آئے گا کوئی اش آئے تو پھر مائن نہیں ہو جائے گا دو ہے تو ڈائن نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پوسیسیف آرٹکل میں یہ چیز سیکھ چکے ہیں مائن میں اس لئے جب جیسے موقع ملتا ہے جملے میں کوئی چیز آتی ہے تو میری کوشش جاتی ہے کہ آپ جو ہے نوکری کے لئے اپلائی کر رہا ہوں میں نوکری کے لئے اپلائی کر رہا ہوں اس کو مٹا دیتے ہیں تو یہ بنے گا بیویر بان ہوتا ہے اش بیویر بی میش کیا بنے گا اش بیویر بان ورگ ہوتا ہے بیویر بان کا مطلب اپلائی کرنا اوکی اش بیویر بے اس کے ساتھ یہ آجے گا اش بیویر بے میش ٹھیک ہے میں اپلائی کر رہا ہوں نوکری کے لئے ام دی شٹیل ام آئے گا ام دی شٹیل ام دی شٹیل ام جو ہے اس کا حق ام دی شٹیل ہے ام دی شٹیل ہے میں نوکری کے لئے اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صبر کی درخواست کر رہا ہے وہ صبر کی درخواست کر رہا ہے ایر بیٹت ابھی ہم نے ورپ پڑا تھا بیٹن بیٹن درخواست کرنا تو ایر کے ساتھ ہوئے گا ایر بیٹت بی آئی ڈیول ٹی ایر کے ساتھ جب وہ آئے گا ورپ تو وہ ٹی کے ساتھ لکھا جائے گا کوئی بھی ورپ ہو جائے گا میں نے بتایا اب آپ کو پڑھنے ٹھیک ہے ایر بیٹت وہ درخواست کر رہا ہے ام گیڈولٹ ام آئے گا ام گیڈولٹ 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 وہ درخواست کر رہا ہے ام گیڈولٹ صبر کے لئے درخواست کر رہا ہے صحیح ہے تو اگلا ہے اگلا ہے بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں بچے میز کے اردگرد کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ام کا مطلب اراؤنڈ بھی ہے ٹائم کے لئے بھی ہے اور اگر آپ نے کسی چیز کے لئے کہنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ام یوز کر سکتے ہیں سمجھانی باتا آپ کو تو بچے میز کے گیرد کھیل رہے ہیں دیکھنڈ شپیلن کیا بنے گا دیکھنڈ دیکھنڈ شپیلن بچے کھیل رہے ہیں اگر سبجیکٹ یہاں پہ پلورل میں آئے دیکھنڈر نا تو وہاں پورا لکھا جائے گا ٹھیک ہے دیکھنڈ شپیلن ام دین ٹھیش ہوئے گا بچے جو ہیں میں اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا گم رہے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ جملے آپ کے لئے کچھ جملے میں آپ کے لئے بتا دیتا ہوں اردو میں اس کی ڈوچ آپ نے کرنی ہے اور آپ کومنٹ میں لکھتے ہیں تاکہ آپ کی بھی کچھ نہ کچھ پریکٹس ہو جائے گا کچھ حاصل کا اپنے پر لکھنا ہوں یہ آپ پر آپ کے لئے اور اس کے آپ نے ڈوچ کر کے کومنٹس میں ضرور لکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی بھی کچھ پریکٹس ہو جائے اگلا جملہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نا کہ وہ ایک سکنے یہ سوٹ سا مٹا ہو گیا کہ میں جو ہے اپنے حق کے لئے کوشش کر رہا ہوں میں اپنے حق کے لئے کیمپ فن یوز کر سکتے ہیں میں اپنے حق کے لئے میں اپنے حق کے لئے جد و جہت کر رہا ہوں ایک جملہ یہ آپ نے ٹلاسیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہم یہ شہر کے گرد ہو جائے گا ہم شہر کے گرد گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم شہر کے گرد گھوم رہے ہیں دوسرا جملہ ہو گیا ایک جملہ آپ کو میں اور دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ وہ درخت کے گرد گھوم رہے ہیں زی کے سا بنے گا وہ درخت کے گرد گھوم رہے ہیں چلیں یہ تین جملے ہیں ایک دو ہوتی رہی آپ نے اس کی ڈوج میں ڈانسلیٹ کر کے کومنٹ میں ضرور ڈکھنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا ایک پریپوزیشن ہے گیا سر وہ انٹ نہ آگے انشاءاللہ یہ کل پڑھ کے ہمارے اکوزہ ٹیو کے جو پریپوزیشن مکمل ہو جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر آپ ڈا ٹیو کی طرف مووف کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے مجھولu لیکنے بری برہی بری برہی